ہیلو ویورز اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مکھانے سے مٹھائی یہ دیکھئے کتنی بڑیاں ہماری مٹھائی بن کر کے ریڈی ہوئی ہے یہ ہیلڈی تو ہے ہی لیکن تیسٹی بھی بہت ہے تو آپ بھی میرے اس ریسی پی سے ایک بڑی مکھانے کی مٹھائی ضرور بنائیے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو میرے ریسی پی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میرے ریسی پی پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں صحیح کھانے لیے جے مکھانوں کو مٹھ کڑای میں اٹھ کر دیں گے چھولے کو اون کر دیں گے میڈیم کھلیں لیں گے میڈیم کھلیں فیolے میں پہ مکھانوں کو سیکھ دیں گے مکھانوں کو ہم بلکل بھی گھی اڈ نہیں کریں گے ان کو بگر گھی کے ہی سیکھیں گے ان کو سیکھنے سے کیا ہے ان کے اندر جو نمی ہوگی وہ نمی بھی نکل جائے گی پھر ان کو مٹھائی سے پیش لیں گے اور ہماری مٹھائی بھی تیسٹی بن کر کے ریڈی ہوگی میں آپ کو پتا دیتی ہوں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مکھانے سک چکے ہیں دیکھیں اس طریقے سے ہم مکھانے کو دبائیں گے تو یہ آسانی سے ٹوٹ جائے گا اب یہ ٹوٹا نہیں ہے اس کے مطلب بھی اس میں تھوڑی سی کمی ہے اس کو تھوڑی سی دیر اور سیکھیں گے ابھی مکھانے دیکھیں سیکھ چکے ہیں فلم کو تو آف کر دیں گے میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں دیکھیں ابھی مکھانوں کو ہم کسی بھی دوسرے بردن میں نکال لیں گے اور ان کو ہم تھنڈا کر لیں گے اگر ہم تھنڈا کرنے کے لیے مکھانوں کو کڑائی میں ہی چھوڑ دیں گے تو یہ زیادہ سک جائیں گے مکھانوں کو ہم پہلے تھنڈا کر لیں گے اس کی بعد ہم ان کو میکسی کی ہلپ سے باری پیس لیں گے مکھانوں کو دیکھیں مکھانوں کو دیکھیں میں نے باری پیس لیا ہے اب ہم کسی باول میں نکال لیں گے دیکھیں یہ مکھانوں کو دیکھیں بیس میں نے باری پیس لیا ہے ابھی دیکھیں یہ میں نے تھوڑے سے میکنس ڈرائی فروٹ لیا ہے ان کو بھنے ہلکا سا سیکھ لیا ہے ان کو ہم پہلے تھا میکسی کی ہل سے یا پھر ایمایا دستی کے ہل سے تھوڑا دردرہ سا قوٹ لیں گے درائی فروٹ کو دیکھیں میں نے میکسی سے تھوڑا دردرہ سا کل لیا ہے کچھے موکixon š refined آپ کی پسند directly جو بھی آپ کو پسند ہو اور آپ نہیں بھی لیں تو بھی کوئی بات دیں بغیر ڈرای فورس کی بھی اچھی بانکے ہوگی وہ ڈرای فورس کو بھی مکھانوں میں ایٹ کر دیں گے ابھی دیکھیں، یہ میں آدھا کپ کو equitable powder لیا ہے اس کو بھی ایٹ کر دیں گے ابھی دیکھیں یہ میں آپ کے مکھانے لیا ہے اس کو بھی ایٹ کر دیں گے مکھانے کے علاوہ وہ چیزہوں کو میں نے مٹھائی کی رچنیلز کو اس کی ٹیسٹ کو بڑھانے کے وقت تو اس سے تکٹ کر دیں گے سکتے ہو اب ان سبی کو مچے سے مکس کر لیں گے یہ مٹھائی کو بنانے کے لئے دیکھیں میں نے فرائی پین لیا ہے اب فرائی پین میں میں قریب آدھے کلو جتنا دودھ اٹھ کروں گی چولے کو ہون کر دیں گے ابھی دیکھیں یہ میں نے ایک کپ شکر لی ہے اور شکر کو ہم ویٹ کریں گے یہ دھائیسوگرام شکر ہے شکر کو دودھ میں اٹھ کر دیں گے شکر کو چلائیں گے اور اس کو ہم میلٹ کر لیں گے شکر آپ آپ کے پسند کے حساب سے اٹھ کر لیں جیتنا بھی آپ کو میٹھا پسند ہے اس حساب سے یہ شکر دیکھیں میلٹ ہو چکی اب فلم کو ہم لو کر دیں گے اور ہم نے جو میشنر بنایا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے پورے میشنر کو اٹھ کر دیں گے اس کو چلاتے جائیں گے فلم کو لو ہی رکھیں گے اگر فلم کو ہائی کر دیں گے تو ہائی فلم کے اس میں گھٹلے بن سکتے ہیں اس کو چھوڑے نہیں اس کو برابر سے چلاتے رہیں اور اس کو اچھے سے مک کر لیں اگر فلم کو ہم لو کر لیں گے اس میشنر کو ہم تب تک پکائیں گے تب تک ہی فرائی پین کے تلے کو اچھے سے چھوڑنے نہیں لگ جائے یہ دیکھیں ہمارا میشنر اچھے سے پک چکا ہے یہ فرائی پین کے تلے کو بھی دیکھیں چھوڑنے لگا ہے اب اس میں سے ہم آدھی سے زیادہ میشنر تو باہر نکال لیں گے اب فلم کو تو ہم آف کر دیں گے اب ہی بچ ہوئے میشنر میں میں دو چمچ بھر گئی کوکو پاورڈر ایٹ کروں گے آپ چاہو تو اس میں کلر بھی ایٹ کر چک دے ہو اب ہی پاورڈر کو میں اس میں اچھے سے مکس کر دوں گے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر گے کسی بھی الگ برطن میں نکال لیں گے یہ میشنر کو دیکھیں میں نے دونہ الگ الگ باؤل میں نکال لیا ہے اب ان کو ہم تھوڑا سا رہنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم ان کی میٹھائی بنائیں گے یہ ہمارا میشنر دیکھیں اچھے سے رہنڈا ہو چکا ہے اب اس کے ہم میٹھائی بنا لیتے ہیں تو ہاتھ پہ ہم گھی یا اویل لگا لیں گے دیکھیں میں نے تھوڑا سا گھی لگا لیا ہے ابھی میٹھائی کی شیپ آپ کی پسند سے بنا لیں جو بھی شیپ آپ کو پسند ہو دیکھیں میں اس کی طریقے سے رول بنا لوں گی اگر آپ کو دول کلٹ کی رول پسند ہے تو آپ دیکھیں اس طریقے سے بنا لیں پہلے تو کوفی والا میشنر ہاتھ میں لیں گے اور اس کا اس طریقے سے رول بنا لیں گے ابھی وائٹ والا میشنر ہاتھ میں لیں گے اس کا پورشن تھوڑا سا بڑا لیں گے اس کو ہاتھ پہ اس طریقے سے فیلا لیں گے اب یہ رو جو ہم نے بنایا ہے اس رول گس کے اندر رکھ دیں گے اور یہ وائٹ والا میشنر سے ہم اس کو اچھے سے کور کر دیں گے اور اس کو ہاتھوں کی بیچ میں اس طریقے سے گھومائیں گے اس کو بھی ہم رول گی شیپ دے دیں گے موسیقی 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 دیکھیں یہ شیپ بھی اچھی لگ رہی ہے تو آپ شیپ آپ کی پسند سے دے لیں جو بھی شیپ آپ کو پسند ہو یہ پورے میشن کی دیکھیں میں نے دو طریقے کی شیپ بنا کر ریٹی کر لیے ہیں اب ان کو ہم پلیٹ پہ جمال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ دبل میشن کی دو رول بنایا تھے ان کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اب میں نے تھوڑا سی ڈرائی فورٹ سی کٹنگ لی ہے ان کو ہم ان پیٹ کریں گے دیکھا آپ نے کتنا بڑیاں ہمارے مکھانے کی رول بن کر کے ریٹی ہوئے ہیں تو آپ بھی میرے اس ریسیپی سے ایک بار یہ مکھانے کی رول ضرور بنائی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو میرے ریسیپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میرے ریسیپی پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل بنائی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں باہر اللہ حافظ پھر ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ ملتے ہیں